الہاج محمد یوسف ممن بارگاہ رسالہ محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدھت سراتے میں اپنے ایوان سے آخری سناخان کو پیش کروں گا وقت بھی ایسا ہے اتنے قصیر تعداد میں اتنے تعداد میں اوشاق کے رسول جماعبی ہیں یہ استغاثہ پیش کر کے میں میں حویس قادری صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کلا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زعوی شرم و حیاء کلا اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہِ علی سے یہ خیرات جا کلا اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کلا منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کلا جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لام میں نظرانِ سنا و توصیف پیش کرنے کے لیے الحمدللہ بلا شبا بلا مبالغہ عالم اسلام کے انتہائی ممتاز و معروف محترم سنا خان ہم سب کے محبوب سنا خان انہیں پیش کر رہا ہوں اس شیر کے سائے میں کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں استقبال کیجئے آپ کے ہم سب کے محبوب سنا خان الہاج محمد و ویس رضا قادری سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور نظرانِ اقیدت اپنے دلشی انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والبسلیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معظم سامنین ناظرین بھائیو بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حصولِ حصولِ اقواب کے لیے اعتقاف کی نید بکنے مغیت سنت الارتقاف للہ تعالی جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں اللہ تعالی ان کی بھی حاضری قول فرمائے اور اس فقیر کیلئے حاضری قول فرمائے جو علماء اقرام آئے آ کر اپنا اپنا خطاب کیا ان کا بھی خطاب قبول ہو اور یقیناً غلطیاں کوتائیاں ہو جاتی ہیں اللہ اللہ درگزر فرمائے ہمیں صحیح معاملے میں اپنے محبوب کی تعریف و توصیف رصیب فرمائے آئیے اپنے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بڑی ہی یعنی کہ حضوری قلب کے ساتھ تصور میں گمبت خضرہ کو لیتے ہوئے ہو سکتا سنری جالیوں کو لیتے ہوئے بعد اب بیرے ساتھ ملکہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم حظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وآلہ وسلم علیہ یا حبیب قابے کی رون قابے کا منظر قابے کی رون قابے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر قابے کی رون قابے کا منظر کعبے کی رونت کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کلایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چو مانگے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چو مانگے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگِ اسود تیرا مقدر اے سنگِ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی کیونکہ نیزہ برحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر 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 ولی نعمت حامی سنت ماہی بدعت خاطع نجدیت الشاہ امام احمد رضا خان کا لکھ ہوا کلام پیش کر کے نات کا آغاز کروں گا آئیے کلام رضا سنتے ہیں عرش حق مسند رفعت رسول اللہ حقیق عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے نا دیکھنی ہے نا باواز بلند دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لہ لہ رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا لہ رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سرکار کھناتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلطان و گدہ سب کو میرے سرکار مبھاتے ہیں لا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین بن نعمت رسول اللہ سور جلتے پاؤں پلتے الٹے پاؤں پلتے فورا الٹے پاؤں پلٹنا فورا پلٹنا سور جلتے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے مچا سور جلتے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک انگھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی انگھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول رسول اللہ ان کی مرضی پا گیا سور جتی را اُلٹے قدام ان کی اُگلی اُٹھ گئی تو مہا رسول کا کلجہ چھر گیا سور جلتے پاؤں پٹے چاند اشارے سے مچا نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی گند نجدی گند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی یہ شیر ہے یا کیا ہے جملہ کیسا عالی حضرت لکھا بہت پیارا جملہ میرے ساتھ مل کے کم از کم دوسرے مصرے کو پڑھئے گا اور مل کے پڑھئے گا عقید اشیر کیا جواب دیا عالی حضرت میں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہ بی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وحابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ رسول اللہ اللہ کی اور فرماتے آلہ حضرت کہ ہم بھکاری ہم کون کہو کون ہم مانچسٹر کی گلیوں کی بھکاری نہیں ہم یوکی کی گلیوں کی بھکاری نہیں اس لئے بلا جگ کہہ دو ڈنڈر شاہ ہم بھکاری ہم کہاں کہ مدینہ کی دلیوں کے بکھا سرماتے ہیں آلہ حضرت ہم بھکاری وہ قریب اور ان کا خدا ان سے فضوح کہتے ہیں بریلوی لوگ ہیں بریلوی وہ بہت تعریف کرتے ہیں حضور کی اللہ سے ملا دیتے ہیں آلہ حضرت نے نفی کر دی کہتے ہیں آلہ حضرت کہ ہم بھکاری وہ قریب ان کا خدا ان سے فضوح اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور نہ کہنا دہی عادت رسول اللہ کی مانگنے والا تُوٹے جائیں گے گنگگاروں کے فوراً قید بند ہشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ اللہ کی عشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی مانگنے والا اے رضا خود صاحب ہند مولانا مستقر رضا خان آلیہ عالمت الرحمن کا لکھا و کلام بہتی مشہور معروف کلام بڑا ہی پیارا کلام میرے ساتھ مل کے پڑھیں آنکھیں بند کر کے پڑھیں اپنے اطراف سے بے خبر ہو کے پڑھیں ورنہ سنی لیے بڑا ہی سن رائے گا حبیبِ خدا کا نظارا کروں میں دیو جان پر نصارا کروں میں حبیبِ خدا کا نظارا کروں میں دل و جان پر نصارا کروں میں تیری کا صفائی سوارا کروں کروں میں تیری کش پایوں سوارا کروں میں تیری کش پایوں سوارا کروں میں کہ کہ پایوں پایوں سوارا کروں میں خیرہ کروں میں خیرہ سوارا کروں میں سوارا میرا دین ایم پرشتے جو پوچھے یا یا رسول اللہ میرا دین و ایم پرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں اوہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروں اوہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے نام پر سر کو قربان کر کے سب کو تیرے سر سے صدق اتارا کروں میں تیرے سر سے صدق اتارا خدا را آباؤ کے دم ہے لبوں پر خدا را آباؤ کے دم ہے لبوں پر دم ہے واپسی تو نظارا کروں میں دم ہے واپسی تو نظارا اب موت کی تکریفیں برداشت نہیں ہوتی یا رسول اللہ اب موت کی تکریفیں برداشت نہیں ہوتی تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے باسانی خدا را آباؤ کے دم ہے لبوں پر دم ہے واپسی تو نظارا کروں میں دم ہے واپسی تو نظارا خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں اے حبیبِ خدا کا نظارا کروں میں دل و جان پر نسارا کروں میں تاجدار گولڑا پیر نحر علی شاہ صاحب اور رحمت اللہ تعالیٰ کے لکھے میں کلام کی بار بار فرمائشیں مجھے مل رہی ہیں میں سب کی حرم سے اگر یہ فرمائش نہ بھی کرتے تب بھی میں پڑھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ برزرگوں کے جو کلام ہوتے ہیں ان کی تاثیریں ہوا پڑھتی ہیں جب ان کے کلام میں ہی پڑھتے ہیں تو ان کی پاک اروح جو ہے وہ متوجہ ہو جاتی ہے تو ہماری طرف ایسی پاک روحیں متوجہ ہو جائیں اور کیا چاہیے تو آئیے نہیں تو محبت کے ساتھ پڑھئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اج سخمت رادی و دھئری ہے کیوں دلڑی اداس گھنے ری ہے اج سکھ مطرہ دیوہ دھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنے ری ہے لونو بچ شوق چنگری ہے اج میں نانایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج اس مفل میں ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے کتنے بڑے بڑے ولی موجود ہوں گے لیکن میرا حسن زن ہے کہ اللہ کا ایک ولی ایسا ہے جو میرے سامنے بٹھا ہوا ہے اور وہ اہل برطانیہ کے لئے کسی نمت سے کم نہیں ہے میری براد حضرت علامہ مولادہ مفتی محمد اشفاق رزوی صاحب جو یہاں موجود ہیں اور ان کی سادی ہی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آکے عوام میں بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ان کی سادہ مزاجی اور میں کرتا فرمائے تو یہ آج کا یہ کلام میں ان کی نظر کرتا ہوں پڑھئے سبحان اللہ 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 کیا کلام ہے وادی ہمرا میں رکے تھے میرے پیر محلنی شاہ صاحب وادی ہمرا میں رکے تھے سنت غیر موقعہ چھوڑ دی سفر میں تو غیر موقعہ بھی جو غیر موقعہ بھی سنت موقعہ ہیں وہ غیر موقعہ ہو جاتی ہے علاوہ خجر اور مغرب کے لیکن غیر موقعہ سنت چھوڑنے پر آنکہ نے زیارت مخشی اور محبوب نے کچھ یوں فرمایا الفاظ کچھ یوں تحقی پا رہے ہیں میرے طرف سے کہ اے میرے بیٹے یا بنیہ میری آل ہو کر میری سنت چھوڑنے اللہ یہ کیسا خواب تھا یہ کیسا جلوات تھا وہ اسی کیفت میں ہیں وہ کہتے ہیں جسی کی متناندی وہ دیری ہے کیوں وہ دلڑی اداس گھنے ری ہے لونوچ شوق چھگیری ہے اج نینہ لائیاں آئیوں جھڑی ہیں کسی کیفت میں ہیں جلوہ یاد کر رہے ہیں کہ مک چند بدر شاہ شانی ہے مک چند بدر شاہ شانی ہے مت چم کے لات نورانی ہے مک چند بدر شاہ شانی ہے کالی زلپتے اک مستانی ہے کالی زلپتے اک مستانی ہے مخمور اکی حنمد بھریان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جانے کریم آقا علیہ السلام کے یہ مبارک عبرو جو تھے نا اور دور سے دیکھنے پر ایسے لگتا تھا جہاں ملے ہوئے ہیں دیکھیں ملے ہوئے نہیں دور سے دیکھنے پر ملے ہوئے لگتے تھے اللہ اکبر یہ شاعروں کی زبانی ہوتی ہے کئی کئی چیزوں سے مثال دیتے ہیں جسے کمان کمان کی شیب کیسی ہوتی ہے ایسے ہاں اور کمان کے اندر کیا ہوتا ہے تیر ہوتا ہے نا اللہ ہوتا ہے اب دیکھئے پیر ملے لشاہ صاحب میں کیا بات ہوئی ہے کہتے ہیں کہ دو عبرو قوس مصال دیسان دو عبرو قوس مصال دیسان جتینوں کے مزاد تیر چھٹن یہ ہے نا یہ پلکیں جسے مزگاں کہتے ہیں دو عبرو قوس مصال دیسان جتینوں کے مزاد تیر چھٹن اوہ لبا سرخا کھاں کے لال یمن لبا سرخا کھاں کے لال یمن اچھٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا اس سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا اوہ سچ آکھا تیر عبدی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی کیفیت میں ہیں اور محبوب کے دربار میں آن پہنچے وادی ہمرا یاد آگئی وادی ہمرا میں حضور کا جلوہ دکھانا یاد آگئی اور پھر حضور کی باتیں کرنا بھی یاد آگئی وہ میچھی میچھی باتیں جو آقا نے فرمائی محبوب کے مدینے میں آگئے اور بڑی شدت اور رقت کے ساتھ اور بڑی محبت سے کچھ کہہ رہے ہیں ایک عاشق صادق کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے عرض کرتا ہے کہ حجرتی مسجد آؤ ڈھولن حجرتی مسجد آؤ ڈھولن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ سجن جو ہمرا وادی سن کریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کلام کا مقتہ سنتے رہتے ہیں ہاں پڑھتے رہتے ہیں آج سنو پہلے جب محبوب کا جلوہ دیکھا خواب میں تو کہتے ہیں مکچند بدر شاشانی ہیں مدشم کے لا ترانی ہیں کالی ذلکت اکمستانی ہیں مخمور اکی ہن مدھریاں تو ابرو خوص مثال جسم جدی نوکے مزادے تیر چھٹن لبا سرک آنکھا کے لالے یمن چھٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں ایسے صورت میں جانا کھاں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں سچا آکھاں تے ربدی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑھے ہیں جب خواب میں جلوہ دیکھا اب جب محبوب کے دربار میں بیٹا آگیا اور عرض کی حضور کرم فرمائیے وہ جھلک دکھا دیجئے اب جو جھلک دکھائی اب جو اپنے عاشقِ صادق کو جھلک دکھائی گئی وہ جھلک کون سی جھلک تھی کہ پیر مہر علی شاہ صاحب جیسا عظیب البطبط شخص جو ہے وہ فیلِ تاجب کا استعمال کر رہا ہے اور محبوب کا جلوہ دیکھ کے عرض کر رہا ہے کہ سبحان اللہ ماں اجملکا ماں احسنکا ماں اقمنکا سبحان اللہ ماں اجملکا ماں اقمنکا ماں احسنکا اوہ کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا اوہ کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا اوہ بستاق رکھیا کی تھے جانیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چونکہ آمد کا مہینہ قریب قریب ہے بہاروں کا مہینہ قریب قریب ہے اور ہم سب جمع بھی ہوئے ہیں اسی لیے اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ مل کے ماہ نور کا استقبال کریں تو وہ دن دور نہیں انشاءاللہ مجھے دلتا ہے کہ چودہ فروری ہی ہوگی چودہ فروری ہی ہوگی یعنی کل کل ہے نا چودہ فروری کل شامی کوئی مغرب کے بعد آنے والا آئے گا اور کہے گا کہ ایک نظر آسم پہ ڈال مرحبا ایک نظر آسم پہ ڈال اے چمکا ماغے نور کا حلال ہاں چمکا ماغے نور کا حلال یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا ہاں لاریب نبیوں کے سالار آئے لاریب نبیوں کے سالار آئے آئے دو عالم کے غمخار آئے آئے دو عالم کے غمخار آئے شاہکار رب ذل جلال مرحبا شاہکار رب ذل جلال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا جودوں سخاوت گئے ہمارے آقا کی آدت جودوں سخاوت جھوم جھوم کے پڑھ کے مانگ لو ہاں جودوں سخاوت ہے آدت تمہاری پھیلائے دامن کھڑے ہیں بھی کاری پھیلائے دامن کھڑے ہیں بھی کاری کردو کرم آمینہ کے لال مرحبا کردو کرم آمینہ کے لال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا صدقہ بی لعادت کا جلوا دیکھا دو صدقہ بی لعادت کا جلوات دیکھا دو دل کی لگی آج آقا بوجھا دو دل کی لگی آج آقا بوجھا دو دکھلا دو اپنا اب جمال مرحبا دکھلا دو اپنا اب جمال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا ہاں فرق صاف ظاہر ہے فرق صاف ظاہر ہے اپنوں میں اور غیروں میں نہیں سمجھے ارے جب چاند نظر آتا ہے نا تب سمجھ پڑ جاتی ہے کون اپنا ہے کون وہ ہے جو اپنے ہوتے ہیں نا ان کی تو بات یہ ہے دیکھو ایک منظر پیش کیا ہے میں نے یہی اس بات اس میں اس بات کا اظہار ہے یا رسول اللہ مرحبا عاشق کے دل جگمگانے لگے ہیں دیکھو ذرا مسکرانے لگے ہیں دیکھو ذرا مسکرانے لگے ہیں دیدنی ہے ان کے خد و خال مرحبا دیدنی ہے ان کے خد و خال یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا الحمدللہ سنی ہے نا سنی وہ نمک حلال ہے نمک حرام نہیں ہے ہم احسان فراموش بھی نہیں ہیں الحمدللہ ہمیں یاد ہے آپ کو بھی یاد کرا دوں کہ جام شہادت پیاغ جنوں نے یاد ہے نا نشتر پاک یاد ہے نا جام شہادت پیاغ جنوں نے اہل سن ان کو جلا دی انہوں نے یاد آئیں گے وہ ہر سال مرحبا یاد آئیں گے وہ ہر سال مرحبا ہاں یاد بھی آئیں گے اور ان کا دیا ہوا سبق بھی یاد آئے گا صرف یاد نہیں آئے گا سبق بھی یاد آئے گا سبق کون سا ہے سبق یہ ہے کہ شادی کے نغمیں سناتے رہیں گے اور جشنے بھی لادت مناتے رہیں گے جشنے بھی لادت اور وار دیں گے تم پہ جان و مال مرحبا وار دیں گے تم پہ جان و مال یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا ہاں پڑھنے لگا جب جب عبید ان کی ناتیں ہونے لگی چار سوس کی باتیں ہونے لگی چار سوس کی باتیں فیضِ رضا کاغِ سبق کمال مرحبا فیضِ رضا کاغِ سبق کمال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا آئیے میرے ساتھ صلی اللہ السلام کی گونج میں اس کلام کو پڑھئے کوئی لب خاموش نہ رہے رحمتیں لوٹ لیں برکتیں لوٹ لیں درودِ پاک کی بڑی بے شمار برکتیں محبت کے ساتھ مل کر نور والا آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے اے 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 یا رسول اللہ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشنِ ولادہ ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب مل کر بولو اور اونچا بولو جھنڈے لے رہا کر بولو جھنڈے لے رہا کر بولو ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کئیوں کے پاس جھنڈے نہیں نہ سہیں ہاتھ تو ہے نہ اسے نبی کا پرچم بنا لو اور جھنڈے لے رہا کر بولو جھنڈے لے رہا کر بولو جھنڈے لے رہا کر بولو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو جھنڈے لے رہا کر بولو یا رسول اللہ کے نارے سے کس کو پیار گئے نارے رسول اللہ کے نارے سے ہم کو پیار گئے ہم نے یہ نارا لگایا اپنا پیڑا پار گئے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام یا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد سب جھوم کے بولو شرمانہ چھوڑو سی لاؤڈلی سی آل ٹوگیدر سی لاؤڈلی نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے میں وہ سننی ہوں میں وہ سننی ہوں میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد سب بولو میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا او صلاة والسلام نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکا یا رسول اللہ سلاة والسلام علیکا یا خبیم اللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے سنیو یقین رکھو خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائے گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام یا رسول اللہ السلام سبھا تیبانے ہوئی بٹتا گے بڑا نور کا سبھا تیبانے ہوئی بٹتا گے بڑا نور کا صدقانے نور کا آیا گے تارا نور کا سبھا تیبانے ہوئی پیارا پیارا نبی کا جنڈا ہر گھر میں دگر آؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیبِ کبریا اہلا و سغلن مرعبا مصطفیٰ و مجتبا اہلا و سغلن مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حق پر نور ہے زمانہ حق پر نور ہے زمانہ پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا سبھے شبہ ملادت شادی رچی ہوئی ہے بچتے ہیں شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہے بچتے ہیں شادیاں نے دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا سبھے شبہ ملادت پیارے ربی اللہ تیری جھلک کے سطے پیارے ربی اللہ تیری جھلک کے سطے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ سبھے شبہ ملادت باتا ہے دو جہاں میں تونے زیاں کا بڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ سبھے شبہ ملادت روح الامینے گاڑا کعبے کی چھتے جھنڈا روح الامینے گاڑا کعبے کی چھتے جھنڈا تارش کڑا خریرہ سبھے شبہ ملادت مرحبا 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 یا مصطفیہ مرحبا 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 ے مذکوراتی ہے بہار سب پدا پر نور ہے مرحباد مرحبا مرحبا یا مصطفیہ مرحبا 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 یا مصطفیٰ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے زلہ زلہ سب جہاں کا زلہ زلہ سب جہاں کا نور سے معامور ہے مرحبا روح اللمینے گاڑا کعبے کی چھتے جھنڈا روح اللمینے گاڑا کعبے کی چھتے جھنڈا تارش کرا پھریرا صبح شبے ملا داد بیت اپسا بام کعبہ برمکانے آمینہ نسب پر چم ہو گیا اہل اوہ سغل مرحبا حبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد ملجا کی آمد اولا کی آمد اعلیٰ کی آمد سب جھوم کے بولو اور ہونچا بولو سرکار کی آمد دلدار کی آمد یوں ہی کر کے ان کا چرچا نجدیوں کو جلاؤ یوں ہی کر کے ان کا چرچا دشمنوں کو جلاؤ اوچے میں اوچا نبی کا جنڈ بولو اوچے میں اوچا نبی کا جنڈ ہاں عظمت والا نبی کا جنڈا پیارا پیارا نبی کا جنڈا ہاں گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبی واللہ سارے پڑوں درود اج سرکار آگئے سارے پڑوں درود اج سرکار آگئے سارے پڑوں درود اج سرکار آگئے دنیا تے دو جہانہ دے مختار آگئے دنیا تے دو جہانہ دے مختار تے دنیا گھر آپ آدھے دنیا آگئے میناد ہو گئی یہ گھر آم میں نادے ہو گئی آمد حضور دیوے کھڑ پریشتے آپ دارخ سار آگئے مائی حلیمہ جاگ اٹھے پیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگ اٹھے ہو مائی مائی حلیمہ جاگ اٹھے پیرے بڑے نصیب گودوچ تیری نبیاں دے سردار آگئے خوشیاں دا میلا آگئے خوشیاں دا میلا آگیا خوشیاں دا میلا آگیا خوشیاں دا میلا آگیا غم دور ہو گئے رب دے پیار امت دے غم خار آگئے رب دے پیار امت دے غم خار آگئے گھر آمین آدھے ہو گئی آمد حضور دی ویکن پھرشتے آپ دا رخ سار آ گئے سارے گناہ گارہ دی عجبیت ہو گئی سارے گناہ گارہ دی ویکن پھرشتے آپ دا رخ سارے گناہ گارہ دی عجبیت ہو گئی پخشش دی نامر دو جگدے مختاد آ گئے بھر لو کرم نل جھولیاں ہے بھر لو کرم نل جھولیاں ہے بھر لو کرم نل جھولیاں ہے مگتیو رحمت لٹاون دو جگد مختار آگے سارے پڑھو درود اجسرکار سہر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہواں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی پرشتوں کی سلامی دینے والی پوچکاتی تھی جناب امن سنتی تھی یہ آباد آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب یا محمد یا عروس سلام علیکہ یا لحم یا محمد یا محمد سجد یا امام القبل جائمی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ سلام علیکہ عصف فیض عظم گنجل بخش فیض عالم صدقہ امام عظم عظم دور ہو سب ہی گیر جو غم یا نبی سلام علیکہ حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سرا ہو کیوں رضا مشکل سے ٹریے کیوں رضا مشکل سے ٹریے جب نبی مشکل کو شاہ ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ایک پیارے مہترم بھائیوں میرے بزرگوں میرے پیارے بچوں آپ کو بھی شیطن اندازہ نہ ہو یا مجھے بھی اندازہ نہ ہو کیوں کتنی رحمتیں برکتے لوڑ کی جارنے جاتے ہیں ہم ایک وقت یہاں گزارہ مسجد میں بیٹھ کر اپنے محبوب کا ذکر کیا پہت کیا الحمدللہ پھر بھی کم کیا لیکن جتنا کیا ہم اس کا اللہ کی محبوب شکردہ کرتے ہیں اسی کا فرمان ہے لائن شکرتم لعدیدنکم اور اپنے پیارے محبوب کا فرمان ہم سنتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے جب کام ختم ہو جاتا ہے نا تو مزدور کو اس کی عجرت دی جاتی ہے ہم نے بھی ایک طرح سے یہ کام کیا ہے اب ہمیں عجرت لے لیں اس مزدور کو جا کہیں کہ جب عجرت کا وقت آئے وہ چلا جائے ہے اس لئے اب بغیر کوئی عجرت لیے کوئی نہیں جائے گا ہم تو خالی جھول جانے کے آئے تھے اس لئے کہ بھری جائیں جن کو جھولیاں بھرنی ہیں وہ فوراں پیشتے بیٹھ جائیں تاکہ دعا ہو جائے اور دعا پر اس محل کا اختام ہو جو میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں ان سے بہتا ہے جی تھوڑا قریب نہ آئیں اور پیشے ہوگے بیٹھیں تاکہ جو پیشے آگے آگے ہیں میرے بھائی ان کو بیٹھنے کا موقع ملے تمام بھائی بیٹھ جائیں انشاءاللہ دعا ہوگی سرکار نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے ہمارے موترم جناب پیر سجد نصیر دن نصیر ساتھ رحمت اللہ تعالی جو پچھلے سال تک تو ہمارے ساتھ ہی تھے لیکن پچھلے سال تیرا فروری کو ان کا وثال ہوا اور ان کی وثال کو تقریباً ایک سال تیسوی تاری کی مطابق جو ہے وہ ہو چکا آجا ہے تو ان کی حسال سواب کے لیے اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہمارے بہن ہمارے دوست ہمارے احباب اس دنیا سے رحصت ہوئے ہیں ایمان و سنیت کے ساتھ ان کی حسال سواب کے لیے ہر میرا بھائی ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں اول آخر این بار رسول اخلاص قلوہ اللہ شریف اور ایک طفع الحمد شریف و رفات کہ پڑھ کر پیر صاحب کی ملت کرنے تاکہ یہ اس حال بھی کرنے اور دعا بھی کرنے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تاکہ 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 موسیقا 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 موسیقا